اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹیموں کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہو چکا ہے جس کا پہلا دن بھی اختتام پذیر ہو گیا ہے آج تیسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرے دن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس میں انگلینڈ کرکٹیم کے کیپٹر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے نیچے سبسکرائب کی ریٹ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو پاکستان اور انگلینڈ کی شریف کی مکمل لیٹس نیوز سب سے پہلے ملتی رہے جی تو دوستو پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹیموں کے درمیان کل یعنی 21 آگست 2020 کو پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹیموں کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز ہوا جس میں انگلینڈ کرکٹیم کے کیپٹر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پہلے دن کے اختتام پر انگلینڈ کی کرکٹیم نے تین سو بتیس رنز بنائے چار وکٹ کے نقصان پر جس میں انگلینڈ کرکٹیم کے زک چرولی بیٹسمن نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 171 رنز پر ناٹ اٹھیں اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کی بولنگ لین کی بات کریں تو شہین شاہ فریدی نے ایک وکٹ حاصل کی یاسر شاہ نے دو وکٹے اور نسیم شاہ ایک وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تو اسی طرح پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹیموں کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا پہلا دن اختتام پذیر ہو گیا ہے آج دوسرے دن کا کھیل جاری ہے جس میں انگلینڈ کرکٹیم کی ابھی بیٹنگ جاری ہے دوستو جیسے ہی کوئی نیو نیوز آئے کہ ہم آپ کو سب سے پہلے پہنچائیں گے اسی طرح آپ دوست ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے نیچے سبسکرائب کی ریٹ بٹن پر کلیک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بلک کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو پاکستان اور انگلینڈ کی سریز کی مکمل لیٹس نیوز سب سے پہلے ملتی رہے